جب یہ واقعہ ہوا مجھے کس طرح اس میں ملوث کیا گیا کیا کیا ساشیوں ہوئی کن کن لوگوں نے اس میں کیا دار ادا کیا وہ سارا آپ میں کوئی شاید کم عمر کے جو بچے ہوں گے ان کو اس سے اگائی نہیں ہوگی ادروائز ہماری ماں ہماری بہنیں ہمارے بزرگ ہمارے ساتھی سارے اس واقعے سے باقو بھی اگاہ ہیں اور میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے بیس سال ہمیں سرکرو کیا دوستو اللہ تعالیٰ سرکرو کرتا ہے یہ میرے ایمان کا اجسا ہے کہ ساشی ہیں اور منافقتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر اللہ کی ذات پر آپ انحصار کریں گے اور اگر آپ اپنے فیصلے اللہ کی ذات پر چھوڑیں گے تو اللہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا یہ ہمارے ایمان کا اجسا ہے لیکن بدکسیتی سے آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں وہ ہر بندہ جب کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ ساشیوں میں نکل پڑتا ہے مجھے یہ وقت کی یاد ہے جب میں گریفتار ہوا تو میں نے ایک ایسے گھر سے ایک قانون کی پاسداری کرنے والے شخص کے ہاں جنم لیا تھا تو میں نے از خود تاریخ ہوا ہے ہمارے بہت سارے لوگ یہاں پولیس کے ملازم ہیں میں نے خود جا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا گریفتاری پیش کی اور بیس سال میں بھی بارے میں کسی ملک میں جا سکتا تھا یہاں سے باگ سکتا تھا بیرون ملک سیٹل ہو سکتا تھا لیکن میں نے قانون کا اترام کرتے ہوئے بیس سال عدالتوں کے سامنے جاتا رہا تاریخیں پڑتی رہی لیکن میں نے اللہ پر اپنا کیس چھوڑتے ہوئے میں نے اس کو فیس کیا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالی نے مجھے باعزت کری کر کے میرے اوپر اتنا احسان عظیم ہے اللہ تعالی کی ذات کا کہ میں ساری زنگی اگر سیدہ ریزو کر بھی گذاروں تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور اس مشکل گھڑی میں آپ سپیشلی علاقہ راج ملک کے لوگوں نے آپ فزرگوں نے آپ نوجوانوں نے آپ ساتھیوں نے مجھے جس طرح اصلا دیا آپ لگاتا تھا اس دکھ کی گھڑی میں اس مسئبت کی گھڑی میں میرے ساتھ شامل عال رہے آپ کی دعایں میرے ساتھ شامل رہی آپ کی اللہ سے اٹھ جائیں آپ کے صدقات آپ کے نظرانیں آپ کے نوافل آپ کے طرف سے دھی گئی نیازیں وہ ساری اللہ تعالی نے کمول کرتے ہوئے ہمیں جہاں ایک مشکل میں ہم کہے تھے وہاں سے اللہ تعالی نے ہمیں ایسے نکالا ہے اس کا میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ تمام اپنے الکارات ملک کے لوگوں کا آپ نے اس یونین گونسل فگواری کے تمام لوگوں کا ہاں جس کا تعلق جس برزی پارٹی سے تھا جس برزی برادری سے تھا اس مشکل وقت میں میرے لیے دعائیں بھی کی میری اصلاف ضائع کی میرے ساتھ چلے میرے لیے وہ لوگوں کے ایک ساتھ اور بالخصوص میں اپنی اس ٹیم کا بھی آج کہ اس پروگرام کی بزادت سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک ٹیم بن کر اس واقعے میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے صلح کے لیے اس میں افر کی مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جس پہ میرے خاندان کے میرے بھائی میرے قزن ہمارے عراقے کے مختلف لوگ شامل تھے جو انہوں نے خنوص نیت سے اس علاقے میں عمل لانے کے لیے وہ ان غرصہ سے جا کر بات چیزتی کی ان کا بھی میں اس پروگرام کی بساطت سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی نیکنیتی پر لیکن فیصلے چکے میرے اللہ نے کرنے ہوتے ہیں تو جو اس کو منظور تھا وہ وہی ہونا تھا اور آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی ازاد کشمیر کی عدالتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نامسائد علاق میں جس طرح ساشی ہو رہی تھی عدالتوں نے یہ فیصلہ کر کے ازاد کشمیر کے اندر قانون کا جو گول بالا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے ازاد کشمیر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ازاد کشمیر کی عدلیہ کا جو اترام ہے جو توقعات ہیں اس پر پورا اٹھتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کیے اس پر میں اپنی ازاد کشمیر کی موضوع و عدالتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اب آخری بات میں چکے بحیثیت ایمبر اسیبلی بحیثیت وزیر اقومت آپ کی چکے انتخابی کمپیٹ شروع ہو چکی ہے اور میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے مزفر آباد کب جانا ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں مزفر آباد اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح پچیس جولائی کا الیکشن جیت کر گیا تھا اسی طرح اب ستائیس کو کیونکہ ازاد کشمیر کے ادر بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اور میں ستائیس تاریخ کے بعد اپنی وزارت کو بھی جائن کروں گا اپنے دفتر کو بھی جائن کروں گا اور ریاست جمعہ و کشمیر کے جو جملہ ایشوز ہیں دارالخلافہ میں بیٹھ کر اپنے میچمنٹ کو بھی دیکھوں گا لیکن میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ چیلنج ہے کہ ہم نے ازاد کشمیر کے اندر اور بلخصوص سیلا کوٹلی کے اندر ہم نے پاکستان تاریخ انصاف کا جنڈا جو یہاں کے لوگوں نے دوزار اکیس کے الیکشن میں بلند کیا تھا اس کو مزید بلدیو تک لے جانا ہے پاکستان تاریخ انصاف کے امیدواروں کی جیت کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے میں توقع کرتا ہوں اپنے یونین کونسل پھگواری کے عظیم اور غیرت مند لوگوں سے غازیوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی سرزمین سے شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی لوگوں سے کہ آپ نے ازاد کشمیر کے اندر ایک مسائل قائم کرنے میں میرا ساتھ دینا ہے آپ کا مقابلہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑا بانگے دل کیاتا ہوں آپ کا مقابلہ کسی فرق سے نہیں ہے کسی سیاسی فرق سے نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ ہے وہ صرف پھگواری کیونکہ یہ دو سپر یونین کونسل ہے ایک مینڈ روڈ سے نیچے کی عبادی ہے جس سے میرا تعلق ہے سیکرین لیاکر صاحب کا تعلق ہے ملک ممتا صاحب کا تعلق ہے یہاں پر گزہ سے ملک صادر صاحب ملک ماروخ صاحب تشریف فرما ہے وہاں سے ہمارے لوکل مانسل ملک شاہد صاحب تشریف فرما ہے ایک وہ پورچن ہے اور ایک وہ پورچن ہے گنی مالنی تھٹھر پنگڑیل جہاں ہم نے ٹکٹ دیا ہے اور مقابلہ اس بات پر ہوگا کہ جہاں پر میرا کمیلا بستا ہے جہاں پر ہمارے نیچلے سیکرٹر پر لوگ بچتے ہیں آپ زیادہ لیٹ دے کر آکت کو آگے بیجھیں گے یا یا اہلیان فگواری اور اہلیان گھنی کے درمیان مقابلہ ہے اور مقابلہ لیٹ گا ہوگا سب کے درمی لیٹ دیتا ہے سب آگے آپ کو فخر کے ساتھ اپنی ٹیم کے اوپر جو اعتماد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ بڑا کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی فگواری میں جو پولک سیشن ہیں ہمارے یہاں گلی میں ہمارا پولک سیشن ہے اس پر میرا بوٹ ہے یہاں پر ملک شاید صاحب تشریف فرما ہی گزہ سے وہاں کے لوکل کونسلٹ کے امیدوار ہیں ان کا پولک سٹیشن ہے ملک صادر صاحب کا پولک سٹیشن ہے ملک معروف صاحب کا پولک سٹیشن ہے اس پولک سٹیشن سے اگر پچاس ووٹ راجہ آقب صاحب آپ کے خلاف پڑے تو اس پر میں آپ سے باتی چاہوں گا اس لیے کہ وہاں سے دو میمبر زیلا کونسل اسی علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں دس دس بیس پیس ووٹ لینا ان کا بھی حق ہے ان کے گھر والے تو ان کو ووٹ دیں گے تو باقی ووٹ انشاءاللہ وہ بس فرزی قبیلے سے تعلق کرتے ہوں یہ میری زمداری ہے ایک پولک سٹیشن دوسرا پولک سٹیشن جو ہمارا ایک قدیم پولک سٹیشن پھگواری والا وہاں میرا خاندان ہے میرے پروشی ہیں مختلف قبائل سے یہاں پر راجہ سلطان صاحب بیٹھے ہوئے آپ نے محبود بیٹھے ہیں تقدر رحمان صاحب جاتے ہیں وہاں پر دو ماجر کا لنیاں ہیں ہمارا خاندان پھلا ہے ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جتنی لیڈ آپ گنی کے اپنے ابائی پولک سٹیشن سے آپ کے گھر کے پولک سٹیشن سے دیں گے اس سے انشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ پھگواری والے پولک سٹیشن سے اس سے بھی آپ کے گھر کے پولک سٹیشن سے بکڑانی بیجیں گے اور انشاءاللہ بکڑانی سے بھی ہم آپ کو وہ لیگ دیں گے جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی میں اپنی جانب سے ملک منطان صاحب کی جانب سے پاکستان تاریخ کے انصاف کی قیادت کی جانب سے آج یہاں سینکرو افراد کی موجودگی میں راجہ آکم خان صاحب اپنے بزرگوں کی دعاوں سے اپنی ماؤں بیٹوں بینوں کے ووٹوں سے انشاءاللہ ہم حلقہ راہ محل کو کلین سویپ کر کے ازاد کشمیر کی تاریخ میں ایک نیا باپ رکب کریں گے اور انشاءاللہ وہ پاکستان تاریخ کی کلین سویپ کی صورت میں کریں گے میں یہاں باٹ عبید صاحب اس خاندان کے حوالے سے اگر بات نہ کروں تو میں سب تاؤں کہ یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی وہ خاندان وہ گھر ہمارے لیے انتائی اس تو کے لائے کیا قابل اترام گھر ہے اس لیے تو کا گام ہوتا ہے لیکن یہاں بیش بار ایسے پراجیکٹ ہیں جو بڑ برادران نے اپنے ذاتی مسائل سے اپنے ذاتی گیرہ سے اپنے جیب سے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے میں ان کام کی وساطت سے ان کو خراجت حسین بھی پیش کرتا ہوں میں جنرل ایکشن میں یہاں پر راجہ نسار صاحب تشریف کرمائے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بڑ ساب کے پاس جانا ہے میں آپ نساری کی باجہ وحید صاحب ہم ان کے پاس کے ان کی مجموریاں تھی یہ کسی کے ساتھ کمیٹ پٹ کے ساتھ کھڑا رہے نا یہ بھی کوئی برائی نہیں ہوتی ہے یہ اچھے لوگوں کو نشانی ہوتی ہے تو وہ آپ نے کمیٹ پٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو چلے وہ رات گئی بات گئی وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بھائی ہیں اس علاقے کی بڑی شکشیات ہیں میں ان سے یہ دھوٹا کرتا ہوں بلکہ میں آپ سے بھی ملتمیس ہوں کہ جب بھی یہاں بارٹ صاحب ہو چکے یہاں سیٹل نہیں ہے جس دن بھی آئیں گے میں میری ساری فیملی میری ساری قیادت ان کے پاس آئے گی اور ہماری یہ خوش ہوگی کہ آپ انشاءاللہ ان کو بھی اپنے اس کافلے میں لے کر ساتھ شامل کریں گے اور میں ان سے دھوٹا بھی رکھتا ہوں میرے آجا افسر صاحب بڑے لیچور سیاسی کارکوں نے ان کی بڑی جد و جہد ہے میرے بھائی ہیں میں ان کا بھی دل سے ان کی عزت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا پارٹیاں علاہ دار کوئی بری بات نہیں ہے ایک اچھا انسان کی حیثیت سے راجہ افسر صاحب اس علاقے کے اچھے انسان ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں اور میں ان سے بھی توقع کرتا ہوں اگر پیوز پارٹی کا سیزن ہو اگر نون لنگ کا موسم ہو تو ہم میں آقب میرے عزیز ہیں میں آقب کو ریکویسٹ کروں کہ راجہ افسر صاحب ان کو ووٹ دیں یہ بڑے ہیں ہمارے لیکر پیوز پارٹی کی جو صورتحال ہے مسلم لنگ نون کی جو صورتحال ہے وہ مسلم لنگ نون وہ پیوز پارٹی جس کی قیادت نے پاکستان کو لوٹا پاکستان کے خزانوں کو لوٹا پاکستان کے وسائل کو لوٹا اور ایک وہ مریض جو دوائی لینے کے لیے برطانی آ گیا اور آج کئی سال گزر گے اس کو دوائی نہ مل سکی کونسے جاب نہ ہو سکا کئی جیلو میں ہیں اور کئی جیلو کے انذار میں میٹھے ہیں اللہ کے حضر و کرم سے پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا کے اوپر اللہ تعالی کا یہ بڑا میں سمتا ہوں احسانِ عزیم ہے کہ انہوں نے عمران خان کی صورت میں ایک ایسا لیڈر اللہ کی ذات میں ہمیں دیا ہے جس کے بھی ان کے مطابق انشاءاللہ تعالی ازاد کشمیر میں کشالی بھی ہوگی کشموزہ کشمیر ازاد بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ازاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہتری بھی آئے گی اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت کے دو نہیں جب پاکستان کے اندر دوبارہ میرا قائد آپ کا قائد مسلمانوں کا قائد ایشیا کا قائد دنیا کا قائد عمران خان دو تائیسے دوبارہ انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آئے گا کرپرسن ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کی بھی مذہبت کرتا ہوں اور میں آپ نے ذمہ دار اداروں سے یہ ایک زارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اب اس طرح کے علاق کا متعمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پاکستانی عوام یہ برداشت کر سکتی ہے کہ جو محصر آواز ہو جو پاکستان کی بات کرے جو پاکستان کے اداروں کی بات کرے جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل کی بات کرے اس کو اس طرح اگر بے دردی سے بہیمانہ طریقے سے اس کی آواز کو دبایا جائے گا تو یہ بات بھی ایک مثال ماہ قیقت ہے کہ جب آپ کسی تحریک کو جب آپ کسی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک قوت کے ساتھ وہ ایک بڑے طفان کے ساتھ عبر کر آتی ہے تو اس طرح کے اتکانڈو سے نہ تو پاکستان کے آواز کو دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کے لوگوں کی بات کرنے والوں کو قتل و غارت کر کے رہا جا سکتا ہے بلکہ یہ آواز لیتی دنیا تاکہ ایک سال قائم کرے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے عرشت شریف شہید کا جو خون ہے وہ پاکستان کی لوگوں کی رگو میں عرشت شریف بن کر گمے گا اور ان کی رگو میں وہ خون گرم ہو کر پاکستان کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ لوگ یہ سلسلہ یہ تسلسلہ جاری و ساری رہے گا میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ نے نوجوانوں کی موجودگی میں سرزمین گنی پر کھڑا ہو کر آلیا واقعہ جو پاکستان کے قائد جو مسلمانوں کے قائد چیرمن پاکستان تحریک انصاف پر جو عملہ ہوا میں اس کی شدید مضابط کرتا ہوں میں پاکستان کی یہ پی بی ایم جو چورو کی حکومت ہے جو پاکستان کو توڑنے والوں کی حکومت ہے جو پاکستان کو لوٹنے والوں کی حکومت ہے ان کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ اچھے اٹھنڈے نہ تو عمران خان کو اور نہ ہی عمران خان کے چانے والوں کو پاکستان کی محبت سے دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسی عظیم لیڈر کو لوگوں سے دور کیا جا سکتا ہے اور مارنے والے سے میرا جو رب اوپر بیٹھا ہوا ہے بچانے والی وہ بڑی ذات ہے اور جب تک میرا رب نے کسی کو مارے گا مار سکتا ہے اس طرح کی ساشیں اس طرح کے بے امانہ اقدامات سے کوئی عمران خان کو نہ کوئی مار سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کی عوام کسی کو یہ اجازت دے سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان اس بات کا مطابق نہیں ہو سکتا ہے کہ چین میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے تو باخواہ پاکستان کے اندر وہ اور آپ پیدا ہوں گے وہ شاید اس وقت کے جو جو امپورٹی جو کبران بیتے ہوئے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو میں آپ سے ملتمیز ہوں کہ آپ نے آمدہ بلدیتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے میں کیونکہ ذاتہ اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ذمہ دار فرق کی اسی سے آپ کے لیے کیا کیا چیزیں کیا کیا ڈیویلٹمنٹ پیکج ہے وہ اناؤنس بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ سرپرائز ضرور دیکھیں جاؤں گا آپ نے نوجوانوں آپ نے بزرگوں کی موجود کی میں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد آپ کے آپ ریڈیشن والے ادارے آپ پریڈ ہوئے وہاں پر روزگار کے مواقع ملیں گے اور میں اہلیہ نے گنی یہ بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ماضی میں آپ کی پوسٹوں پر لوگ دوسرے الکو سے بٹی ہوتے تھے یہاں پر نائب کاسد بھی اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو دوسرے لوگ الکے کے لوگوں بلا کر بٹی کیا گیا اب ادارے بھی آپ کے ہوں گے اور وہاں پر جو جہاں کی اپرچونیٹیز ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری بچیاں ہمارے بچے سر بھی وہی کریں گے نوکریاں بھی ان کو ملیں گی اور جو حکومت کے پاس درکار وسائل ہوں گے اس میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ کے جملہ مسائل کو آپ دیکھیں گے میں ان منصوبہ جات کی تفصیلات میں جا نہیں سکتا نہ مجھے جانا چاہیے لیکن ایک بات آپ کو یہ کہہ کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی ان پانچ سالوں میں جو آپ کے چالیس سال میں حلقہ راعت محل کے کام نہیں ہوئے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو صرف پانچ سالوں میں بھی نہیں بلکہ آپ کو تین سالوں میں چالیس سال سے بڑھ کر میں اپنی ٹیم کو بھی قراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرے چیتے میرے امیدوار میری ٹیم میرے جو ساتھی ہیں وہ اتنے کمپیٹیٹ ہیں وہ اپنے دل میں لوگوں کے کام کا آج کا درد رکھتے ہیں لوگوں کے مسائل کو آل کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ کمران بن کر نہیں ڈسٹرک کونسلر بن کر نہیں لوکل کونسلر بن کر نہیں میں اور میری ٹیم آپ کی چوکی دار بن کر آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالی خدمت کریں گے آخری بات جو آپ سے کر کے چونکہ خاصا فقت ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی آپ یہ صرف اسی طرح چونکہ موسم میں چلتا رہے گا صبح و شام تقریب بھی ہوتی رہیں گی فنکشن بھی ہوں گے جلسے بھی ہوں گے شمولیتی ایونٹ بھی ہوں گے میں آپ نے تمام موضوع ساتھی جو ہمارے ساتھ آج اس کافلے کا حصہ بنے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی استنام جو سب سے بنیادی چیز ہے اس کا انشاءاللہ تعالی بہت پور کیا لکھا جائے گا اور ہمارے وہ ساتھی جو پہلے سے جو جنرل الیکشن میں میرے ساتھ تھے میں توقع کرتا ہوں میری دعا بھی ہے کہ آپ سارے آپ چونکہ ہم سارے ایک کشتر کے مسافر ہیں اور آپ نے ہمارے وہ ساتھی جو الیکشن میں جنہوں نے میرا ساتھ دیا مائیں بہنیں زرگ ہمارے یہ خوبصورت اضافہ ہوا ہے اس علاقے کی خوبصورت شخصیات آپ ہمارے کافلے میں شامل ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ملجل کر اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کریں گے میں ایک بار پھر آپ تمام عباد کا جو آپ نے خلوص دیا جو میرے مشکل وقت میں آپ میرے ساتھ کھڑے رہے آپ نے نوافل ادا کیے آپ نے نیازیں دی صدقے دیے میرے ساتھ امدردی کا ازار کرتے رہے جب میری جیل سے رہا ہوا بغیر اطلاع کے جس طرح آپ لوگ ازاروں کی تعداد میں آپ نے جو محبت دیا آپ نے جو اعتباد دیا اس پر آپ کا اپنے پورے علاقے کے لوگوں کا دل کی امی کریں اسے پارٹی قیادت کی جانب سے اپنی فیملی خاندان کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالی آپ کا ہمارا عامی و ناصر ہے اور انشاءاللہ تعالی اب ہم شہدور بنا کر اگلے دنوں میں آپ کے لیے یہ بات بھی کسی عزاز سے کم نہیں ہے کہ عزاز کشمیر کے وزیر اعظم جناب صداد تنویر علیہاص خان صاحب نے عزاز کشمیر میں بازابتہ سیاسی کمپین کا آغاز آپ کے الکارایت محل سے کرنے کے لیے اگلے چند روز میں میں نے عمرے پر بھی جانا تھا لیکن رات کو مجھے میسج ملا کہ پرائیم نشٹر صاحب کی یہ خواش ہے کہ میں عزاز کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا بقاعدہ آغاز اس کا سطاق میں الکارایت محل سے لینا چاہتا ہوں تو یہ بات بھی ہمارے لیے ہمارے ساتھ ازاز سے کم نہیں ہے آخر وہ کیا وجہ ہے کہ عزاز کشمیر کے تیتیس حلقوں میں وزیر اعظم عزاز کشمیر راج بھیل آنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا پارٹی کے ساتھ کمیٹ پیٹ پارٹی کے جو ہم زمداران ہیں آبارے ساتھ آپ کا کمیٹ پیٹ پارٹی کی قیادت کے ساتھ کمیٹ پیٹ آپ کا دیا ہوا منڈیو جس طرح آپ نے عزاز کشمیر کے اندر بندیاتی انتخابات کے شیڈول کے بعد راج ملک کے لوگوں نے تحریک انساق کے ساتھ چٹان کی تھڑا کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو اندیہ دیا یہ اس کمیٹ پیٹ کی وجہ سے آج وزیر اعظم عزاز کشمیر اور صدر پاکستان تاریخ انصاب نے اپنی اگا کمٹین کا آغاز آپ کے ہلکے سے کیا ہے انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کی آمن ہوگی آپ کو شیڈول دیا جائے گا ہم بارپور طرقے سے اپنے قائد کا اپنے وزیر اعظم کا استقبال کریں گے اور آپ کے درینوں جو ایشوز ہیں آپ کے بڑے جو میگا پروجیکٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی پرائیم نیسٹر سے ہم ڈسکس کریں گے اناؤنس نہیں کریں گے چونکہ ذابطہ اخلاق اطلاع برزی ہے اگر ہم کریں گے تو پھر لوگ کیسے کریں گے ہم بالکل ذابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے آپ کی چیزیں اپنی اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر پرائیم نیسٹر سے بسکس کریں گے اور آپ کے جملہ مسائل بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے دنیس پر آلے ہوئے میں تمام عباب کا اپنے نیسٹر کا شامل ہونے والوں کا اپنی پرانی ٹیم جنہوں نے ان کو شامل پرانے میں اپنا کردار ادا کیا راجہ بحید صاحب آپ کا ایک بار پھر دل کی امیقی رہیو سے شکریہ آبا کرتا ہوں کہ آپ خود خود باتور امیدوار جلہ کونسن امیدوار تھے آپ کو ساتھیوں نے کرا کیا تھا اور جب میری آپ سے بات ہوئی میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تو آپ نے میری بات کی لائج رکھتے ہوئے آپ نے کارگز آپ کو واپس لیے آج ہماری ٹیم میں شامل ہوئے آپ کا بھائی جہدید صاحب آپ کا راجہ زہیر صاحب آپ کا بلسوس اور آپ کے جملہ خاندان کا شکریہ با کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کا عمید ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس عمدہ الیکشن میں اس سنتان سے احسن طریقے سے سرکرو کرتے ہوئے ہمیں اس عزاز سے نوازیں کہ عام الکار آج محل میں سو پرسیمشن یہاں سے عزاز لے کر مزفرہ بات جائیں تو وہاں پر آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا ہماری عزت میں اضافہ ہوگا تو آپ سب کے مفضوق ہیں بے آپ شکور و ممنون انشاءاللہ تعالی ہندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر دوبارہ یہاں پر جعوید صاحب تشریف فرما ہے اس میں ہم آئیں گے بنگریل جائیں گے انہی غازیوں جائیں گے میں دن کو دوبارہ راجہ افسر ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ان کے ساتھ کی آئیں گے اور تمام ساتھ چیوں کو انشاءاللہ تعالی ساتھ لے کر چلیں گے اور میں آہ آپ کو اجازت جائیں گے اب تمام عباد کا شکریہ کے ساتھ میں امید وار لوکل کانسل یونین کانسل بگواری سے ڈشتے کانسلر راجہ اکم صاحب صاحب وہ مائک دیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ